السلام علیکم ناظرین بدر الدین قریشی میں ایک ایسی شخصیت کے پاس اس وقت موجود ہوں جو کرکٹ کے حوالے سے بڑا نالج رکھتے ہیں ساجد بلوچ جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور شوشل میڈیا پر آپ ان کے آرٹیکل اور یہ انکر بھی ہیں الحمدللہ شوشل میڈیا پر بڑی دھوم مچائی ہوئی ہے کوچھین سے پاکستان کرکٹ ٹیم جو اس وقت نیوزیلینڈ کے دورے پر ہے اور ٹی ٹوینٹی سیریز ہار چکی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے السلام علیکم ساجد بھائی اللہ کا شکر اللہ نے بڑا کرم کیا جی آپ جیسی اہم شخصیت سے میں آج جاننا چاہوں گا کہ پاکستانی ٹیم نیوزیلینڈ میں ٹی ٹوینٹی سیریز ہار گئی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں سار جی دیکھیں جہاں تک میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے تو نیوزیلینڈ میں ہارنے کی دو تین وجوہات ہیں ایک تو آپ نے دو تین جیسے محمد آمیر تھا اور اس کے بعد شوئے ملک ہے آپ اس کو نہیں لے کے گئے اس کے بعد آپ نے ینگسٹر کو ڈالا ہے میں ینگسٹر کو کھلانے کا مخالف نہیں ہوں لیکن نیوزیلینڈ آسٹریلیا یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں جہاں پہ نیا بیٹس مین کیسے کھیلے گا جہاں پرانا بھی نہیں کھیل سکتا تو میری یہی وجہ ہے وہ ان کے شکست کا باعث بنی ہے دو ینگسٹر یکدم ٹیم میں ڈال دیے گئے ہیں اور جبکہ پاکستانی بیٹنگ لائن پہلی کمزور تھی تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ آپ دیکھیں نا سوائے حفیظ کے کسی نے سکور نہیں کیا نیوزیلینڈ اور اس کے بعد ہماری جو بولنگ تھی تو میرا خیال ہے سوائے فائی مشرف کے کوئی بھی دو وکٹ سے اوپر نہیں لے سکا اس کے بعد ہم نے بلکل جنگسٹر کو موقع دینا چاہیے لیکن جو گیم پلان ہے تو اس پر کافی حد تک انہوں نے بھی عمل نہیں کیا پھر کرونا کے بھی ایشیوز تھے تو یہ بھی وجوہات ہیں شکست میں سے ساجد بھائی ٹیسٹ سیریز میں پاکستانی ٹیم کی کیا پوزیشن بن سکتی ہے نیوزیلینڈ کا موسم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ٹیسٹ سیریز کے لیے بابر آزم کے حوالے سے یہ خوش خبری ہے کہ وہ کھیل سکیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیسٹ سیریز میں ریزلٹ مختلف ہوگا ٹی ٹوئنٹی سے نہیں کرشی صاحب آپ کو تھوڑا سا وہ میرا خیال ہے نہیں وہ کان فیٹ ہے آج بھی نیوزیلینڈ نے ٹو ٹوئنٹی فائیب پہ میرا خیال ہے ان کے تین کھلاڑیاں اٹھائیں آپ پاکستان کی ٹیم کی جورت اور بہادری کا اندازہ لگائیں کہ آج کی جو کپتانی ہے وہ وہ کر رہے ہیں رزوان کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر یہ دن بھی آنے تھے جب ہمارا کپتان رزوان ہونا تھا تو آج دو تین جو سینئر پلے رہے ہیں جس میں وہ سپینر آئے ہیں وہ نہیں کھیل رہے ہیں آزم بابر آزم نہیں کھیل رہا اور اس کے بعد آج انہوں نے اس کو باہر بٹھا دی ہے مطلب جب ضرورت تھی سرفراز نہیں کھیل رہا تو دیکھیں لیٹس ہوپ کہ صرف تین وکٹیں گیری ہیں وہ تین وکٹیں شاہین افریدی نہیں لیا اور کوئی وکڑ نہیں لے سکا یہاں ہمیں چاہے ہماری بالنگ کمزور ہے یا مضبوط ہے ہماری بیٹنگ کمزور ہے فیلڈنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے فیلڈنگ بہتر ہے فیلڈنگ کافی حد تک بہتر ہے میرے خیال ہے جب ینگ سٹر ہیں تو سوائے یاسر کے بکیا اچھے فیلڈر ہیں ہماری ٹیم میں یاسر کبھی کبھار تو ایسی فیلڈنگ کرتے ہیں جنڈی روڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں لیٹس ہوپ ہے کہ پاکستان اگر جیتے گا نہیں تو جیسے درا ضرور کر جائے گا آپ کی بات بجا لیکن ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ ہوم سیریز کا فائدہ اٹھائے گی آپ نہیں سمجھتے کہ نیوزی لینڈ ہوم سیریز میں ٹیس سیریز جیت جائے گی دیکھیں وہ تو ایک انڈیا کی ٹیم جب تھرٹی سکس پر آل اوڈ ہو سکتی ہے تو پھر ہم کسی اس کھید کی مولی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہم نے نیوزی لینڈ میں ٹریک ریکارڈ اچھا ہے ہم نے نیوزی لینڈ میں سیریز جیتی ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ ٹیسٹ میچ میں صرف ایک بندہ کلک کر جائے تو ریزولٹ بدل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ہم جس کی برائی کر رہے ہیں ریزوان کی ہو سکتا ہے ریزوان کلک کر جائے اور باقی سنجید جائے ہم دعا گو ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کی جو پریڈکشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے اور بہت شکریہ ساجد بھائی بہت بہت میربانی کلک شیط صاحب بہت میربانی اللہ حافظ